اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا کوئی مزید چیز آپ کے ذہن میں آئی ہو جو چیز کل جا کر میں غور کرتی رہے وہ یہ تھی کہ ہم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اسی کو خوش کرنے کے لئے وقت نہیں پاتے یعنی ہمارے عامال کیا کہتے ہیں اور پھر ہر ایک کو خوش کرنے کے لئے ہم کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں اور کم از کم ان کاموں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں جو دوسرے کو ناپسند ہو کہ یہ مجھے نہیں کرنا خاص طور پر جس سے بھی ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں یہ جو بھی ہمارا دوست ہوتا ہے تو ہم کیا کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے وہ ناراض ہو لیکن کتنی دفعہ دن میں خیال آتا ہے کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ہمارا محبوب ہمارا رب کہیں ناراض نہ ہو جائے اللہ سبحانو تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین کام کون سے ہیں قرآن کی روشنی میں حدیث کی روشنی میں وہ کون سے کام ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے جن کے اوپر بقاعدہ نص ہے اللہ سبحانو تعالیٰ نے خود ذکر کیا کہ یہ چیز مجھے پسند ہے ان اللہ یحب المحسنین احسان کرنا اس کی مخلوق پر خود اس کی عبادت کرتے ہوئے احسان کا رویہ اختیار کرنا ہم اپنی عبادات کو ناپیں کیا وہ واقعی احسان کے درجے میں ہیں انت عبداللہ کا انہ کا طرح ہو کہ اللہ کی عبادت ایسے ہو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو اور کیا پسند ہے اللہ کو پاکیزہ رہنا ہم اپنی صفائی ستھرائی کا کتنا اعتمام کرتے ہیں اور کیا پسند ہے اللہ کو قرآن کی روشنی میں یہ حب المتوکلین کے لفظ آتے ہیں قرآن میں اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے تو ہمارا رویہ دن بھر کیا ہوتا ہے کتنے یہ مواقع جو ہم سے صبر کا مطالبہ کرتے ہیں کیا واقعی ہم ان میں صبر کرتے ہیں اور طوابین اپنی غلطیوں پر خطاؤں پر کتنی بار اللہ کی طرف پلٹتے ہیں اور متقین فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ میں اس وقت ڈائریکٹ نس چاہتی ہوں یعنی ویسے تو ہر اچھا کام اللہ کو پسند ہے لیکن خاص طور پر وہ کام جن کے بارے میں اللہ سبحانو تعالی نے خود فرمایا کہ اللہ کو ایسا کرنے والوں سے محبت ہے جیسے فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ مقصدین انصاف کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفَّنْ كَأَنَّهُمْ بُنِيانُمْ مَرْسُوس تو بات یہ ہے کہ کیا ہمارے اندر وہ صفات موجود ہیں جو اللہ تعالی کی پسندیدہ ہیں اور کیا ہم ان کاموں کے لئے کوشاں بھی ہیں کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان محبت کا دعویٰ بھی کرے اور پھر اللہ کی نافرمانی کے کام کرے عربی کا ایک شیر ہے تَعَسَ الْإِلَهَ وَأَنْتَ تُظْهِرُ حُبَّهُ تَعَسَ یعنی تم نافرمانی کرتے ہوں تَعَسِ الْإِلَهَ وَأَنْتَ تُظْهِرُ حُبَّهُ هَذَا مَحَالٌ فِي الْقِيَاسِ بَدِعُ هَذَا مَحَالٌ کا کیا مانا یہ محال ہے امپاسبل ہے فِي الْقِيَاسِ قِيَاسِ قِيَاسِ کس کو کہتے ہیں یعنی اس کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا بدیعو بالکل انوکھی بات ہے کہ تم محبت کا دعویٰ بھی کرو اور ساتھ نافرمانیاں بھی کرو لَوْ كَانَ حُبُّكَ خَالِصًا لَأَتَعْتَهُ اگر تمہاری محبت خالص ہوتی سچی ہوتی تو یقیناً تم اس کی اطاعت بھی کرتے لَأَنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُتِعُو کیونکہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت بھی کرتا ہے اس کی فرما برداری کے کام کرتا ہے تو وہ کام وہ کوالٹیز جو اللہ کو محبوب ہیں ان کوالٹیز کو اپنے اندر پیدا کرنا نہائید ضروری ہے قرآن مجید کی کچھ اور آیات بھی ہمیں بتاتی ہیں مثلاً لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُو مِمَّا تُحِبُّون تم ہرگز نیکی کو پاہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو وہ کون سے کام ہے جو اللہ کو پسند نہیں جو خاص طور پر قرآن میں واضح طور پر آیا کہ یہ باتیں اللہ کو پسند نہیں ہیں مثلاً وَاللہُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُور وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَاد لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِسُوءٍ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِم مصرفین بھی اللہ کو پسند نہیں ظالمین بھی احادیث کی روشنی میں بتائیے کہ کون سے کام اللہ کو پسند ہے اور کون سے پسند نہیں ہے یعنی اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے اللہ کے بندوں کی مدد کرنا اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ میں پیاسا تھا تُو نے مجھے پلایا نہیں میں بھوکا تھا تُو نے مجھے کھلایا نہیں تو اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں کہ اگر تُو میرے فلاہ بندے کو کھلاتا اور پلاتا تو مجھے وہاں پاتا حدیث میں آتا ہے اَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ اَدْوَمُهَا وَإِن قَلَّ اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل وہ ہے جس میں تسلسل ہو جو ہمیشہ کیا جائے جس میں دوام ہو خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن ریگولر بیسس پر کیا جائے یہ نہیں کبھی جوشہ ہے تو بہت کر لیا اور کبھی بلکل بھلا دیا اور ایک اور حدیث میں آتا ہے اَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ لِوَقْتِهَا نماز کا وقت پر پڑھنا یا افضل وقت میں پڑھنا پھر اسی طرح بِرُّ الْوَالِدَيْن جِحَاد فِي سَبِيلِهِ سلام میں پہل کرنا سلام کو خوب خوب عام کرنا یعنی فرائض کی ادائیگی سے بڑھ کر کوئی چیز انسان کو اللہ کے قریب نہیں کرتی اور پھر وہ بندہ مسلسل اللہ کا قرب اختیار کرتا ہے نوافل کے ذریعے یعنی فرائض کی ادائیگی کے بعد وہ رک نہیں جاتا بلکہ نوافل کے ذریعے بھی مزید اللہ کے قریب ہوتا رہتا ہے وہ کونسی حالت ہے جس میں انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے سجدے کی لیکن سجدہ ہی بھاری ہے نماز ہی مشکل ہے کتنے شوق سے اس کی طرف جاتے ہیں اگلی حدیث ہم نے محبت کے درجے پڑھے کہ سب سے بڑھ کر محبت ہمیں اللہ رب العزت سے ہونی چاہیے اس کے بعد اس کے رسول سے ہونی چاہیے اس کے بعد ان لوگوں سے جنہیں اللہ پسند کرتا ہے محبوب رکھتا ہے اور پھر اسی طرح ان کاموں کی محبت اس راستے کی محبت جو ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے ہوں تو حدیث نمبر 123 میں ہم دیکھتے ہیں کہ کن انسانوں سے محبت اور دوستی رکھنی چاہیے نبی حریرہ تقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل على دین خلیلہ فلینظر احدكم من يخالل رواہ الترمذی کتاب الزہدی پڑھئے انبی حریرہ تقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل على دین خلیلہ فلینظر احدكم من يخالل رواہ الترمذی کتاب الزب انبی حریرہ تھا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قالا کہا قال رسول اللہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الرجل ایک شخص آدمی على اوپر دین دین کے ہے خلیلی ہی اپنے دوست کے آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے فلینظر فس چاہیے کہ دیکھے احدكم تم میں سے ایک من يخالل کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے فس تم میں سے ہر آدمی یہ ضرور دیکھے کہ وہ کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے کس کے ساتھ رشتہ داری کر رہا ہے کس کے ساتھ تعلق باندھ رہا ہے عام روز مرہ زندگی میں بھی اور اس کے علاوہ شادی اور دیگر تعلقات کی بنیاد بھی کیونکہ انسان کا ماحول اس پر اثر کرتا ہے عام دوستی میں تو دیکھنا ہی چاہیے لیکن وہ تعلق جو مستقل بنیادوں پر استوار ہونے جا رہا ہے اس میں تو لازمی شرط یہ رکھی گئی جیسے کہ ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ عورت سے چار چیزوں کی بنیاد پر شادی کی جاتی ہے دین والی کو اختیار کرو تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ دین کی حفاظت ہوگی آئندہ نسل بچے ان سب کے دین کی زمانت بھی اسی پر ہے کہ ان کو گھر کا ماحول کیسے ملتا ہے کیونکہ ایک بچہ سب سے پہلے جس ماحول میں آنکھ کھولتا ہے اسی سے متاثر ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے لیکن اس کے والدین اس کو عیسائی یہودی یا مجوسی بنا دیتے ہیں باقی تمام چیزیں تو چلی جاتی ہیں لیکن دین باقی رہ جاتا ہے مثلا دولت آنے جانے والی چیز ہے حسن ختم ہو جاتا ہے حسب نسب انسان کو فائدہ نہیں دیتا اگر انسان کا اخلاق اچھا نہ ہو خواہ کوئی کتنے بھی بڑے خاندان سے ہے لیکن اگر اس کا اخلاق اچھا نہیں تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں کیونکہ ماں باپ کسی کو فائدہ نہیں دے سکتے آباو اجداد کسی کے کام نہیں آسکتے اگر انسان خود اچھا نہیں خود نیک نہیں اور اسی طرح اللہ سبحانو تعالی کے نزدیک بھی کسی کی کوئی قدر و قیمت نہیں جب تک کہ انسان کے اندر اخلاق نہیں تقوی نہیں اِنَّ اَكْرَمَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ تو کسی بھی قسم کا تعلق کسی سے پیدا کرتے ہوئے کسی سے بھی دوستی کرتے ہوئے یہ بات لازمان سامنے رہنی چاہیے کہ اس کا دین ایمان اخلاق کیسا ہے کیوں اس لیے کہ وہ دوست کو لازمان متاثر کرے گا انسان اپنے دوست کے رنگ میں رنگ جاتا ہے انکانشسلی بہت سی چیزوں میں نکالی کرنے لگتا ہے ہر انسان کو کسی بھی راستے پر چلنے کے لیے ایک سپورٹ چاہیے ہوتی ہے اور عموماً دوستی دوستوں کو سپورٹ کرتے ہیں اگر آپ ایک نیکی کے کام میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ نیکی کے کاموں میں آپ کو تعاون ملے گا آپ نے دیکھا ہوگا کہ گینگسٹر سے بڑھ کر اتحاد کسی میں نہیں ہوتا کیوں؟ میں کبھی سوچتی ہوں کہ دین والوں میں بھی اگر صرف اتنا اتحاد آجائے جتنا گینگسٹرز میں ہوتا ہے تو دنیا کا حال بدل جائے لوگ اگر غلط کاموں میں آپس میں اتنا پکا تعاون کر سکتے ہیں جان دے دیتے ہیں تو اللہ کی محبت کے دعوے اور دین سے محبت کے دعوے کہاں جاتے ہیں؟ اس میں ایک دوسرے سے تعاون کیوں نہیں ہوتا؟ ایک دوسرے کا ساتھ کیوں نہیں دیا جاتا؟ ایک دوسرے سے دوستی کیوں نہیں کی جاتی؟ وہاں کیا ہوتا ہے؟ دنیاوی مفاد کہیں چوری کرنی ہے کہ ڈاکھا ڈالنا ہے کوئی اور غلط کام کرنا ہے تو وقتی مفاد کے لئے لوگ آپس میں یک جان ہو جاتے ہیں لیکن اللہ کے دین کے کام کے لئے کتنے لوگ یک جان ہوتے ہوں کہ واقعی وہ ایک دوسرے کے لئے حقیقی معنوں میں سپورٹ فراہم کریں اور ہر قیمت پر کریں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَهُ كَانَ بِهِمْ خَسَاسَةَ اپنی ضروریات اور اپنے کاموں کو پیچھے ڈال کر اس کام کو ترجیح دیں مختلف کلپس کو آپ دیکھ لیں ٹیمز کو دیکھ لیں جو لوگ مل کے کھیلتے ہیں تو ٹیم کے اندر کتنی ہمانگی ہوتی کیسی دوستی ہوتی کیسے چلتے ہیں کھیلنے سے پہلے کیسے ہوتے ہیں ہار بھی جائیں تو پھر کیا کرتے ہیں کس طرح ایک دوسرے کو سپورٹ دی جاتی تو اگر دنیاوی مقاصد کی خاطر آپس میں دوستی اور مضبوط تعلق رکھے جا سکتے ہیں جو بعض وقت خون کے رشتوں سے بھی آگے چلے جاتے ہیں تو کیا دین اس بات کا تقاضہ نہیں کرتا لیکن ہمارا تو حال ہی ہوتا ہے کہ ہمیں ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کا نام بھی نہیں آتا ہوتا یہ بھی نہیں پتا ہوتا وہ کہاں سے آیا اور کہاں جاتا ہے اس کے مسائل کیا ہیں وہ کس پریشانی میں مبتلا ہے یہ سب کیا ظاہر کرتا ہے پھر کہ مقصد نے کٹھا نہیں کیا بس ضرورت اور ایک ایک عادت کے تحت اکٹھے ہو گئے کیونکہ کسی بھی مشن یا کسی بھی مقصد کا جو شاک اور محبت ہوتی ہے یا اس کے ساتھ ایک کمیٹمنٹ ہوتی ہے وہ ایک سبب بنتی ہے لوگوں کو آپس میں قریب آنے کا جیسے ایک نیکلیس ہوتا ہے اس کے گرد ہر چیز پر ریوالو کرتی ہے تو جس شخص کی زندگی میں ایک کاز ہے اور پھر اس جیسا کسی اور کا بھی ہے تو مشترکہ گول جو ہوتا ہے وہ لوگوں کو مشترک رکھتا ہے اکٹھا رکھتا ہے لیکن اگر وہ نہ ہو ہم سیلف سینٹرڈ ہو اپنی ذات ہمارے سامنے ہو مقصد سے زیادہ تو پھر ہمیں ہر وہ بات اچھی لگتی ہے جو ہمیں سوٹ کرتی ہو اور ہر وہ بات ہمیں چپتی ہے جو ہماری ذات کے خلاف ہو یا ہماری مرضی کے خلاف جا رہی ہے یا ہمارے مفاد کے خلاف جا رہی ہے انسان اختلافات کب بھولتا ہے واقعی سچی دوستی کب ہوتی جب کوئی مقصد عزیز ہوتا ہے اور اگر اللہ کی ذات عزیز ہو محبت کرتے ہیں تب ہی وہ رحمہ بینہ ہم ہو سکتے ہیں بعض وقت خوف کسی چیز کا لوگوں کو اکٹھا کر دیتا ہے بعض وقت محبت کسی چیز کی اکٹھا کر دیتی ہے لیکن اگر جو گینگسٹرز کی باتیں کسی کا راز نہیں کھولیں گے کسی کی خلاف نہیں جائیں گے ہر طرح ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کریں گے یہ کہہ نہیں کہہ نہیں کسی نے بتایا کہ اگر کوئی ایک دفعہ کسی گینگ کو جوائن کر لے تو وہ کبھی بھی اس کو نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ اگر وہ اس کو چھوڑے گا تو وہ مار دیا جائے گا ریزسٹنس زیادہ ہوتی ہے اصل میں وہ اندر کی جب شدت آ جاتی ہے تو باہر کے رستے مشکل ضرور ہوتے ہیں مگر بن جاتے ہیں اصل میں وہاں وقتی فائدے بھی نظر آتے ہیں یہاں سب کچھ ادھار پہ ہے کیونکہ جب منزل سامنے ہوتی ہے تو ادھر ادھر دھیان نہیں پھر جاتا جب وہ سامنے نہیں ہوتی تو پھر انسان اور رستے دیکھتا ہے تو جب تک اللہ کی ذات سامنے ہوگی تو انسان اختلافات بھی نرازگیاں بھی سب چیزیں بھولے رہتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ اصل چیز وہ ہے وہ ہے تو سب کچھ ہے اس حدیث میں تو بنیادی طور پر سوچ کو بھارا گیا ہے کہ جس سے بھی دوستی کر رہے ہو ذرا رکھ کے کرو سوچ کے کرو کون ہے وہ اس کا اللہ سے کتنا تعلق ہے وہ دین کے لئے کتنا کمیٹڈ ہے اگر انسان کسی ایسے شخص کی صحبت میں ہو کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہو تو یہ ہو نہیں سکتا کہ دوسرے کے اندر وہ محبت ٹرانسفر نہ ہو اسی طرح اگر کسی ایسے شخص کے پاس آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہو جسے مال کی محبت ہے وہاں ایک مال کی باتیں کرتا ہے تو اس کی باتیں سن سن کر اور اس کے شوق اور دلچسپیوں سے متاثر ہو کر انکانشنسلی آپ پر وہ رنگ چڑ جائے گا کہتے ہیں نا خربوزہ خربوزے سے رنگ پکڑتا ہے اگلی حدیث عن المقدام ابن معدی کربا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا احب الرجل اخاہ فلیخبره انہو يحبه رواه ابي داود کتاب الادب پڑھئے عن المقدام ابن معدی کربا احمد منی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا احب الرجل اخاہ فلیخبره انہو يحبه رواه انہو کتاب الادب عن المقدام ابن معدی کرب مقدام بن معدی کرب سے روایت ہے عن النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے قال آپ نے فرمایا اذا جب احبہ محبت کرے الرجل کوئی شخص اخاہ اپنے بھائی سے فلیخبره پس چاہیے کہ باخبر کرے اس کو بتا دے اس کو انہو کہ بے شک وہ يحبه وہ اس سے محبت کرتا ہے رواه ابی داود اس کو ابو داود نے روایت کیا ہے کتاب الادب میں سیدنا مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنے بھائی سے محبت کرے تو اسے چاہیے کہ اسے بتا دے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے کیوں اس لیے کہ اگر کوئی شخص کسی کے لیے اچھے جذبات رکھتا ہے تو دوسرے کو پتا ہونا چاہیے تاکہ دوسرا شخص اس کے ان جذبات کی قدردانی کرے اس حدیث کو ایک اور حدیث بھی واضح کرتی ہے اور وہ حدیث ہے عبداللہ بن سرجس سے عبداللہ بن سرجس کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ابو ذر سے محبت کرتا ہوں یعنی وہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے تھے کہ مجھے حضرت ابو ذر سے محبت ہے آپ نے فرمایا کیا تم نے اس کو بتا دیا ہے میں نے کہا نہیں فرمایا تو بتا دو وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی اور کہا انی احبک فی اللہ میں تم سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں قالا وہ کہنے لگے احبک اللذی احببتنی لہو فیہی احبک اللذی محبت کرے تجھ سے وہ ذات یعنی انہوں نے جواب میں کیا کہا کہ تجھ سے وہ ذات محبت کرے احببتنی تُو نے محبت کی مجھ سے لہو اس کی خاطر فیہی اس میں یعنی جس کی خاطر تم مجھ سے محبت کرتے ہو وہ ذات اس کا بدلہ تمہیں دے اور وہ تم سے محبت کرے وہ کہتے ہیں کہ یہ بتا کر پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ میں اب کام کر آیا ہوں بتا آیا ہوں اور جو بھی انہوں نے آگے سے جواب دیا ہوگا لازمی وہ بھی بتایا ہوگا تو پھر آپ نے ان کو عجر کی بشارت دی اور فرمایا اما انہ ذالک لمن ذکرہو عجرن کہ جو بھی اس کا ذکر کرے اس کے لئے عجر ہے یعنی جو دعا دے اور جو دوسرے کے لئے جواب میں اچھی بات کہے یعنی تم نے جو کیا وہ بھی اچھا ہے اور جو تمہیں جواب میں کہا گیا وہ بھی اچھا ہے اس میں آپ دیکھئے کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے نہیں کہا کہ تم جا کر بتاؤ بلکہ ایک اور موقع پر آپ نے خود ایک صحابی سے کہا تھا کون تھے وہ صحابی اور ان سے یہ کہہ کر آپ نے انہیں کیا سکھایا تھا حضرت معاذ بن جبل یا معاذ انی احبک فاللہ اے معاذ میں تم سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں اور اس میں بلکہ یہ الفاظ آتے ہیں واللہ ہی اللہ کی قسم تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر آپ نے ایک دعا سکھائی کہ تم ہر نماز کے بعد کبھی بھی یہ کہنا نہ بھولنا کیا اب اس میں آپ دیکھئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے بڑے ہیں معاذ بن جبل ینگ صحابہ میں سے ہیں آپ ان کو خوشخبری دیتے ہیں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور اس کے بعد ان کو ایک اچھی بات سکھاتے ہیں یہ تعلیم دینے کا ایک انداز تھا اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ معلم کو اپنے شاگرد کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے اگر آپ کسی کو کچھ سکھا رہے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کی کوئی بونڈنگ ہی نہیں اور آپ صرف ایک ہوائی قسم کا خالی کھولی لیکچر دے رہے ہیں روح سے خالی جذبات سے خالی تو وہ وہ بات سننے والے کہ دل میں پوری طرح نہیں اترے گی اور جب دل میں نہیں اتری تو عمل کہاں سے بدلے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین کی زیادہ تر خدمت ینگ صحابہ نے کی ہے جو آپ کے دور میں یا بچے تھے یا تینیجر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے انتہائی شفقت کا معاملہ کیا اور ان کو جو کچھ سکھایا وہ آگے انہوں نے پھر آپ کے بعد آئندہ نسلوں کو ٹرانسفر کیا اور اس طرح یہ دین آج ہم تک پہنچا ہے تو دین کا علم سیکھنے اور سکھانے میں ایک ایموشنل وونڈنگ کا ہونا بھی ضروری ہے اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس سے کسی معلم کے یا استاد کے یا مربی کے یا کسی بڑے کے مقام میں کوئی کمی نہیں آتی عام طور پر اس کو کسی انسان کی ویکنس سمجھے جاتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ مجھے تم سے محبت ہے میں کیوں کہوں اس کو ایک انہ کے خلاف سمجھے جاتا ہے نہیں اس طرح پھر ہمارا ڈر نکل جائے گا دل سے ہمارا روب مارا جائے گا اسی چیز کا ڈر ہوتا ہے نا اور پھر یہ تو ہماری بات نہیں سنیں گے بہت سے والدین اپنے بچوں سے محبت کا اظہار نہیں کرتے کیا سوچ کر اے پھر یہ ڈریں گے نہیں ہم سے پھر یہ ہماری بات نہیں سنیں گے لہذا وہ ہر وقت ان کے لئے ایک خوفناک چیز بنے رہتے ہیں اور وہ سمجھ دے کہ شاید اس طرح ایموشنلی بلیک میل کر کے خوف غضب غصہ روب دکھا کے تو بچوں سے زیادہ بات منوائی جا سکتی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کچھ اور ہے وہاں حضرت حسن اور حسین سے تو جو محبت کا معاملہ حضرت اسامہ سے جو ہے دیگر صحابہ کرام جو خون کے رشتے میں آپ کے ساتھ بندے ہوئے نہیں ہیں بلکہ ایک دین اور ایمان کے رشتے میں ہیں ان کے ساتھ جو آپ کا معاملہ ہے وہ محبت کا معاملہ ہے اور آپ اپنے عمل سے یہ بات بتا رہے ہیں کہ ایسا تعلق اگر اللہ کے لئے ہو نفس کے لئے نہ ہو اللہ کے لئے ہو تو اس سے دین ہی کو فائدہ پہنچتا ہے اصلاح کرنے میں یہ طریقہ کار بہت مفید اور کارامد ہے کہ جب آپ کسی کو یہ بتا کر اس کی اصلاح کرتے ہیں کہ مجھے تم سے محبت ہے تو پھر اس کے بعد آپ اسے کچھ بھی بتا سکتے ہیں کیونکہ وہ ایک ٹرسٹ بلڈ ہو جاتا ہے نا اعتماد پیدا ہو جاتا ہے اور جب اعتماد پیدا ہو جاتا ہے تو پھر انسان یعنی کہ وہ تعلق میں وہ جو ایک انیونیس ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور پھر انسان ایک دوسری کے ساتھ بہتر کمیونکیٹ کر سکتا ہے اگر اللہ کی محبت پیدا ہو تو اللہ کی بات ماننا آسان ہے نبی کی محبت پیدا ہو تو نبی کی سنت پر عمل کرنا آسان ہے اور اگر قرآن کی محبت پیدا ہو جائے تو قرآن پڑھنا اور پڑھانا سیکھنا سکھانا آسان ہو جاتا ہے حالانکہ قرآن اگر کسی پہاڑ پر بھی نازل کیا جاتا تو وہ بھی دب جاتا اور پھٹ جاتا لیکن اتنا بڑا بوجھ ہلکہ ہو جاتا ہے جب اس سے محبت ہوتی اسی طرح جب نیکی کے کسی بھی کام سے محبت ہوتی تو وہ کام خواہ کتنا بھی مشکل ہو آسان ہونے لگتا ہے اسی طرح جب انسانوں سے محبت ہو جاتی ہے تو انسان ان کو دینے والا بن جاتا ہے ان کا خیرخواہ بن جاتا ہے ان کی خدمت کرنا ان کے لئے تھکنا پھر آسان ہو جاتا ہے تو محبت زندگی کو آسان کر دیتی ہے خوشگوار کر دیتی ہے اصل میں تعریفیں تو نہیں کرنی چاہیئیں زیادہ بچوں کی ہم بچوں کو جھوٹی تعریفیں کر کے اگر ان کے اندر جھوٹا اعتماد پیدا کر دیتے ہیں تو وہ تو نقصان دے ہیں اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر تھوڑی دیر بعد ہم ان سے کہیں اور اس کو وطیرہ بنا لیں حتیٰ کہ ان لفظوں کی روحی ختم ہو جائے کیونکہ کوئی بھی چیز جب حیبت بن جاتی ہے اور بار بار کہی یا کی جاتی ہے تو اس کا بھی اثر نہیں رہتا ویلیو ختم ہو جاتی ہے اگر آپ پڑھنے تو آپ کو احادیث مل جائیں گی دونوں طرح کی اصل میں زندگی گزارنے کا بہترین اسوہ جو ہے طریقہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ کس تیز پر کتنا اور کیسے عمل کیا جائے اگلی حدیث عن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما توادثنان في اللہ جل وعزہ او في الاسلام فيفرق بينهما اول ذنب يحدثه احدهما رضاه البخاری في الادب المفرد بری ان انس انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ بشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قالا فرمایا ما نہیں توادث باہم محبت کی ود سے جس سے اللہ سبحانو تعالیٰ کی صفت ودود بھی ہے اور اسی سے لفظ مودود ہے یہ جو مودودی لفظ ہے نا اس کا بھی روٹ یہی ہے ما توادث نہیں باہم محبت کی اسنانی دو لوگوں نے فِاللہ اللہ کی خاطر جل و عز عام طور پر عز و جل لکھا جاتا ہے فِالإسلام اسلام میں یعنی اللہ کی خاطر یا اسلام کی خاطر دین کی خاطر فَيُفَرِّقَ پھر وہ جدائی ڈال دیتا ہے یعنی دو محبت کرنے والوں میں پھوٹ پڑ جاتی ہے وہ الگ الگ ہو جاتے ہیں تفریق ہو جاتی ہے بَيْنَهُمَا ان دونوں کے درمیان کس وجہ سے اَوَّلُّ ذَمْبِن پہلے گناہ کی وجہ سے يُحْدِسُهُ پہلی دفعہ کرتا ہے اس کو اَحَدُهُمَا ان میں سے ایک مراد اس سے کیا ہے کہ دو لوگ جو آپس میں محبت کرتے ہیں ان میں سے جب کوئی ایک غلط کام شروع کر دیتا ہے تو اللہ ان دو کے درمیان جدائی ڈال دیتا ہے سیدنا آنس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو شخص اللہ کے لیے یا اسلام کی وجہ سے آپس میں محبت کرتے ہیں لیکن دونوں میں سے کسی کا گناہ ان کے درمیان علیہدگی کر دیتا ہے کیوں اس لیے کہ محبت اللہ کے لیے ہوئی تھی نا جب ایک نے اللہ کی نافرمانی کی اللہ کا راستہ چھوڑا اللہ کی ذات دوستی بھی چلی جاتی تو وہ ریوارڈ جو ملنا ہے آخرت میں اتنا بڑا کہ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے ایسے لوگ وہ کیسے مل سکتا ہے جب ایک نے وہ راستہ ہی چھوڑ دیا اللہ کی خاطر محبت باقی بھی اس وقت تک رہتی ہے جب اللہ کی ذات بیچ میں رہتی ہے جب بندے یا وہ دونوں اللہ کی خاطر نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے والے ہوتے دین کے کام میں جب ان میں سے ایک وہ نہیں کرتا جو اسے کرنا چاہیے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے دوستی دشمنی میں بدل جاتی یہ دوستی باقی نہیں رہتی سمجھ آیا کانسٹ یہ بہت سادہ ہے سیدھا سمپل مثلا آپ دو لوگوں کو دیکھئے جو کسی کاروبار میں کٹھے ہوئے کچھ ٹرمز اور کنڈیشنز تھی اس کاروبار کی جب ایک نے کچھ کو وائلیٹ کیا نتیجہ کیا ہو کاروبار باقی رہے گا دونوں کا شراکت رہے گی نہیں ختم ہو جائے گی کیوں ٹرمز اور کنڈیشنز کو میٹ نہیں کیا تو اللہ کی خاطر محبت کی بھی کچھ شرائط ہوتی ہیں کچھ اصول اور ذابطے اور قائدے ہوتے ہیں اور وہ سب سے بڑا قائدہ کیا ہے کہ دونوں اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوں اگر ان میں سے کسی ایک نے اللہ کا راستہ چھوڑا اللہ کی کیا سمجھ میں آیا یہ بالکل ایسے یہ نا کہ جیسے ایک دھاگہ تسبیح کے دانوں کو آپس میں پرویو بھی ہوتا ہے اور اگر وہ دھاگہ ٹوڑ جائے تو وہ بھی بکھر جاتے تو وہ دھاگہ ایک مشترک چیز ہے جو دونوں کے درمیان سے گزر رہا ہے تو اللہ کی خاطر محبت کیا ہے وہ اللہ کی محبت ہے جو دونوں کے اندر سے گزر رہی ہے وہ ایک تھریڈ ہے جس نے دونوں کو باندھا ہوا ہے اب وہ اللہ کی محبت نہیں رہی اللہ کی نافرمانی ہوئی کسی ایک سے تو گویا اس نے اس ترڈ کو توڑ دیا تو وہ دونوں بھی الگ الگ ہو گئے اگر واقعی ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی خاطر محبت مرتے دم تک قائم رہے اور پھر آخرت میں بھی اس کا وہ فائدہ ملے جو اللہ نے بتایا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ پھر خود بھی صحیح رستے پر دوست کو بھی رکھیں پکڑ کے رکھیں کیونکہ اگر وہ پھسلا تو آپ بھی ساتھ پھسلو گے جیسے اگر گاڑی ایک ڈبا بھی پٹڑی سے اترے تو باقی گاڑی نہیں چل سکتی اگر کار کا ایک پہیاں نکل جائے تو تین پہیاں جو ہیں وہ کام نہیں کریں گے وہ سفر جاری نہیں رہ سکے گا میزان خراب ہو جائے گا نا کیونکہ اب وہ ایک لیول پر نہیں رہے ایک فرما برداری کر رہا ایک نہیں کر رہا وہ اوپر نیچے ہو گئے گڑ بڑ ہو گیا معاملہ اللہ کی محبت نے ملایا تھا دین کی محبت کیونکہ یہاں آپ دیکھئے اللہ کے علاوہ اسلام کی بات بھی اس میں کی گئی ہے وہ کسی کاز میں اکٹھے ہوئے تھے جب وہ ہی نہیں رہا یا اس کی خلاف ورزی کر دی تو محبت بھی نہ رہی یعنی جب انسان یہ دعویٰ کرے پچھلی حدیث میں کہ انسان دوسرے کو بتائے کہ مجھے تم سے اللہ کی خاطر محبت ہے اب یہ تو بڑا آسان کام ہے کہ آپ کسی کو بتا دے یہ کہنا آسان ہے اس کو منٹین رکھنا مشکل ہے یہ کیسے منٹین رہے گی جس دنیا کے ہر تعلق کو منٹین کرنا پڑتا حتیٰ کہ اپنے جسم کے آزاق کی کوارڈینیشن کے لئے ایکسرسائز کرنی پڑتی ورنہ کیا ہوگا اگر جسم بھی بہاں نہیں صحیح طور پر کوارڈینیٹ اسی طرح انسانی تعلقات کو بھی باقاعدہ لک آفٹر کرنا پڑتا ہے اگر آپ اپنے بچوں کو بھی نہ دیکھیں تو کیا ہوگا ان کی محبت بھی دل سے نکل جائے گی اگر وہ کوئی میل ملاقات نہیں کوئی تعلق نہیں کوئی رابطہ نہیں واسطہ نہیں ختم ہو جائے گا معاملہ بس وہ ایک ہے ٹھیک ہے ایک رشتے میں بندے میں مگر وہ جو چاشنی ہوتی ایک محبت ہی وہ نہیں باقی ہوتی پھر تو اس میں آپ دیکھیں کہ یہاں بھی یہی ہے کہ اگر وہ روح نکل گئی تو تعلق بھی نکل گیا اس تعلق کو بھی منٹین رکھنا پڑے گا اس میں آپ دیکھیں جیسے اسی مشین کو چلانے کے لیے دینا پڑتا یا نہیں اور اگر اللہ کی نافرمانی شروع کر دی ایک نے کی یا دونوں نے کی تو وہ دوستی دوستی نہیں رہے گی من دی لانگ ٹرم وہ چل نہیں سکتی تو بات یہ ہے کہ اچھے تعلق کے لیے کیونکہ اس کا ریوارڈ بہت بڑا نا تو اچھے تعلق کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس تعلق کو لک آفٹر کیا جائے جیسے ایک مشین کو تیل چاہیے یا ایک پودے کو پانی چاہیے ان انسانی جسم کو جیسے ایک غزہ چاہیے ہوتی ہر چیز کو ایک غزہ چاہیے ہوتی تو اللہ کی خاطر تعلق کو اللہ کی اطاعت کی غزہ چاہیے نافرمانی اس میں زہر کی طرح ہے اور پھر اس کے ساتھ دعا بھی چاہیے ہوتی ہے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں ایک حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالی نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا سکھائی ہے فرمایا کہ مانگو اور کس طرح قل کہو اللہم اے اللہ انی اسألک فعل الخیراتی بے شک میں تجھ سے نیک کاموں کا سوال کرتا ہوں و ترک المنکراتی اور برے کاموں کو چھوڑنے کا و حب المساکینی اور مساکین کی محبت کا و ان تخبر لی و ترحمنی اور یہ کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما و اذا اردت فتنة قوم اور جب آپ کا ارادہ ہو کسی قوم کی آزمائش کا فتوفنی تو مجھے فوت کر لینا غیر مفتون بغیر آزمائے اسألوکا حب کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری محبت کا و حب من يحبوکا اور اس شخص کی محبت کا جو تجھ سے محبت کرتا ہے و حب عمل اور اس کام کی محبت کا یقربنی الى حب کا جو قریب کر دے مجھے تیری محبت کے ہاں وہ کسی فقیر مسکین کو کھانا کھلانا ہو یا نماز کی ادائیگی ہو یا کسی کو کچھ سکھانا ہو کوئی بھی اچھا کام اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے نا اللہ کی دیدار کی دعا کہ وَأَسْأَلُكَ لَذَّتَ النَّذَرِ الْاوَجْهِكَ وَشَوْقَ الْا لِقَائِكَ اسْأَلُكَ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کس چیز کا لذت النظر الْاوَجْهِكَ تیرے چہرے کی طرف دیکھنے کی لذت کا وَشَوْقَ الْا لِقَائِكَ اور تیری ملاقات کا شوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں میں سے بھی ایک دعا ایسی ملتی ہے جس میں آپ نے اللہ کی محبت مانگی ہے اللہم مرزقنی حبک اے اللہ مجھے اپنی محبت دے دے وَحُبَّ مَن يَنْفَعُنِي حُبُّهُ إِنْدَكَ اور اس شخص کی محبت دے جس کی محبت مجھے نفع دے تیرے پاس یعنی جس سے محبت کر کے مجھے تجھ سے فائدہ پہنچے اللہم مَا رَزَقْتَنِي مِمَّا اُحِبُّ اے اللہ جو بھی تُو نے مجھے عطا کی اس چیز کی محبت جسے میں محبوب رکھتا ہوں یعنی جو بھی تُو نے محبت میرے دل میں ڈالی ہے فَاجْعَلْهُ قُوَّةً بنا دے اس محبت کو کیا قوت کس چیز کی قوت فی ما تُحِبُّ ان کاموں کی جو تجھے پسند ہے یعنی چاہے میں کسی کام سے محبت کروں چاہے میں کسی انسان سے محبت کروں ان ساری محبتوں کو انرجی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دے اپنی محبت پانے کے لیے اپنے قریب کرنے کے لیے تو گویا اصل محبت تو پھر کس کی ہے اللہ ہی کی اور باقی محبتیں کس لیے ہیں یعنی باقی محبتیں منزل نہیں ہیں مقصود نہیں ہیں وہ ذریعہ ہیں واسطہ ہیں کہاں تک پہنچنے کا اللہ ہی تک پہنچنے کا کیا سمجھ میں محبت کے قابل تو بس ایک ہی ہے اور وہ کون ہے اللہ رب العزت اور باقی محبتیں خواہ انسانوں کی ہیں یا چیزوں کی ہیں یا کاموں کی ہیں وہ ذریعہ بنے اس تک پہنچنے کا وہ سبب ہیں اللہ ہم ما رزقتنی مما احبو فجعلہ قوتن فی ما تحبو وما زویت عنی اور جو تُو نے دور کر دیا مجھ سے مما احبو اس سے جو میں محبت کرتا ہوں یعنی میری محبوب چیزوں میں سے کوئی چیز جو تُو دور لے جائے بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کسی انسان سے محبت کرتے ہیں اور وہ انسان کہاں چلا جاتا ہے دنیا سے چلا جاتا ہے یا اس جگہ سے چلا جاتا ہے اب کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے انسان اس کو مس کرتا ہے تو یہ لگتا ہے نا جیسے کچھ خالی ہو گیا ہے اچھا اب میں کیا کروں یا کوئی کام مثلا آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور اچانک کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا کہ آپ کا وہ سارا سلسلہ چھٹ گیا اب وہ ایک خلا ہوتا ہے نا اندر شدید قسم کا کوئی بھی چیز جو آپ بہت شوق سے کر رہے ہیں کرتے کرتے کیا ہو گیا اچانک آپ کو چھوڑنا پڑا وہ کام یہ چھٹ گیا آپ سے یہ دور ہو گیا اب ایسے میں پھر کیا کریں کلاپس ہو جائیں نہیں وما زوائیت انی اور جو تُو نے مجھ سے لے لیا دور کر دیا مما حبو اس میں سے جس سے میں محبت کرتا تھا یعنی میری محبوب چیز جو تُو نے مجھ سے لے لی فجعلہو تو بنا دے اس کو فراغا فی ما تحبو فراغ اس چیز کے لیے جس سے تُو محبت کرتا یعنی مجھے آلٹرنیٹ دے دے مجھے آلٹرنیٹ دے دے اگر تُو نے مجھ سے کوئی میری محبوب چیز لی ہے تو مجھے اس کے بدلے میں کیا دے دے اپنی محبت کے لیے کوئی اور چیز دے دے کہ جس کے ذریعے میں تجھ سے اور قریب ہو جاؤں مثلاً آپ نے دیکھا ہوگا کہ زندگی میں بعض چیزوں کا آپ کو بہت شوق ہوگا مثلاً کسی ہائر ڈگری کا کسی خاص کام کا اب وہ کیا ہوا نہیں کر سکے آپ اب وہ ساری زندگی انسان کیا کرتا رہتا ہے اپنے اندر ایک کمی پاتا ہے کہ میرا تو یہ ڈریم تھا اور مثلاً مجھے تو ڈاکٹر بننا تھا اور مثلاً مجھے تو پائلٹ بننا تھا اور میرا تو یہ خواب تھا اور بس ماں باپ نے پکڑ کے شادی کر دی اور بچے پیدا ہو گئے اور پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا اور میں تو وہ بن ہی نہیں سکی جو مجھے بننا تھا تو وہ کیا کرتا ہے انسان اپنے آپ کو ہمیشہ یا تو احساس کمتری میں رہتا ہے یا پھر وہ ایک ڈپریشن میں چلا جاتا ہے ہر محبوب چیز جب انسان سے دور ہوتی ہے تو اس کی دوری انسان کے لیے وہ بالے جان بن جاتی اور اس کی زندگی میں ایک ڈپریشن اور ایک غم کا ذریعہ بن جاتی بعض وقت وہ اتنا ڈیپ روٹڈ ہوتا ہے کہ انسان کی کمی کسی چیز سے پوری نہیں ہوتی کچھ بھی کر لے وہ اندر سے جاتا ہی نہیں خلش اور انسان ایکسپٹ نہیں کرتا کیوں ہو گیا ایسے ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا ایسی صورت میں یہ دعا بہت فائدہ مند ہے کہ یارب اگر کسی میری محبوب چیز کو تو نے مجھ سے دور کیا ہے تو اس کو بھی اپنی کسی اور محبوب چیز سے بھر دے تاکہ وہ خلاہ ختم ہو جائے وہ گیپ ختم ہو جائے اور وہ بالکل برابر ہو جائے اور میں ایک سٹیبل انسان یعنی ایموشنلی ایک سٹیبل انسان کی طرح بہتر سے بہتر کاموں میں لگ جاؤں اور اس خلاہ کو کسی اور چیز سے نہیں بھرنا مجھ کو مجھے کس سے بھرنا اس سے بھرنا جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دے مثلا آپ میں سے شاید کچھ لوگوں نے تجربہ کیا ہو کہ آپ کو کسی خاص دگری کا شوق تھا وہ نہیں ہوئی آپ کو قرآن مل گیا اور جس دن سے قرآن ملا ایسا لگا کہ جیسے وہ جو کلک اور خلش اور ایک خلاہ کی کیفیت ہوتی ہے اس کو ایک چین پھر آ جاتا ہے کہ اب یہ کافی ہے مجھے یہی کمی تھی وہ احساس ہی نہیں رہتا کہ کچھ خات سے گیا اس قدر فلفلمنٹ ہو جاتا اسی فلفلمنٹ کی دعا مانگی جا رہی ہے کہ یا اللہ اگر تو مجھ سے کوئی چیز لے تو پھر مجھے اس کی جگہ کچھ اور دے اور وہ دے کہ جو تیری محبت کے قریب لے جائے فی ماں تو حبو اپنی محبوب چیز سے بھر دے اس کو جو سیکالوجی قرآن میں ہے سارے غم چلے جاتے ہیں اور ویسے بھی ہوا خیر ام ام مہ یہ جوان کیونکہ عموماً ایسا ہوتا نا کہ کسی بھی انسان کی زندگی میں کچھ خلا ہوتا نا تو بعض لوگ اسے کچھ کھا کے پورا کرتے ہیں ڈپریشن میں عام طور پر کیا ہوتا ہے بلا ضرورت کھانے لگ جاتے ہیں لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید پیٹ بھر کے تو وہ خلا بھی بھر جائے گا بعض لوگ اسے کسی اور طرح کوئی میوزک سن کے کوئی اور بیکار کے کام کر کے اپنے خلا بھرتے رہتے ہیں اگر دیکھا جائے تو شدید محبت انسان کے اندر رکھ دی گئی ہے کیونکہ جیسے پہلے میں نے بتایا تھا نا کہ محبت کی جو انتہا ہے وہ عبودیت ہے انتہائی درجہ ہے اس کا اور یہ اللہ نے ہر انسان کے اندر رکھ دیا کیونکہ اللہ نے بنائے اپنی عبادت کے لیے تھا لہذا جب ہم وہ نہیں کرتے نا تو اس خلا کو پھر بھرتے رہتے ہیں اور چیزوں کی محبت سے کبھی دنیا کے بندے بن جاتے کبھی کسی اور چیز کے تو وہ خلا کسی دوسری چیز سے پر ہو ہی نہیں سکتا جس کو اللہ نے کسی خاص کام کے لیے بنایا تھا تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ مختلف طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو بہلاتے رہتے ہیں اور کسی کو منزل مل جاتی اور کسی کو نہیں بھی ملتی لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ قرآن حقیقی معنوں میں اگر کسی کے دل میں اترا ہو تو پھر کوئی خلا رہ گیا ہو خلا نہیں رہتا پھر کنٹنمنٹ ہو جاتی ہے کہ باقی سب چیزوں پر بھی انسان قانے اور راضی ہو جاتا ہے رگرٹس نہیں رہتی پھر پھر سارے غم اسی کے ہی ہو جاتے ہیں کہ اور اس کا حق کیسے دیں کل چکے ہم نے سنت کے بارے میں پڑھا تو اس میں غور کر رہی تھی کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہونی چاہیے اور پھر آپ نے خود میار دے دیا من احب سنتی فقد احبنی تو میں سوچا کہ کیوں نہ انسان غور کرے کہ عام طور پر وہ کون سے چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو سنت کے خلاف ہوتے ہیں اور سرہ سر آپ کی تعلیم اور آپ کے طریقے اور آپ کی جو ایک پسند ہے اس کے خلاف ہیں وہ کیا کیا چیزیں تو میں سوچا کہ چلے صبح سے شروع کرتے سب سے پہلے کیا کرتے تھے آپ اور پھر اپنے آپ کو کمپیر کرتے ہیں کہ ہم وہ کیا نہیں کرتے جو آپ کرتے تھے ارلی مارننگ سے شروع کر لیں ایک بڑی سنت جو آپ کیا پائی جاتی تھی کہ ایک روایت نہیں ملتی کہ کہیں فجر کے بعد آپ سوئے ہوں فجر کے بعد آپ نے سونے کو نا پسند کیا ہے لیکن مجھے اس قدر افسوس ہوتا ہے مسلمانوں کی اکثریت پر کہ جس کو موقع ملتا ہے وہ فجر کے بعد سو جاتا ہے کہاں گئی محبت سنت کی کہاں گئی سنت کی محبت ہم دن کا آغاز سنت کی خلاورزی سے کر رہے ہیں چلیے ایک تو مجبوری ہوتی نا جب راتیں بہت چھوٹی ہو گئیں اب ظاہر ہے آپ انسان ہیں نیند پوری کرنی ہے اور اگر شاہی گیارہ بجے ہو رہی ہے فجر بھی آپ کو جلدی اٹھنا ہے تو چھ گھنٹے بھی پورے نہیں ہوگے تو آپ کام نہیں کر سکتے اور اس میں آپ کی مجبوری ہے کہ آپ کو پھر دن کے کسی حصے میں اب آپ اگر صبح نہیں سوتے تو آپ دن کے کسی حصے میں سو نہیں پاتے تو پھر بیمار ہو سکتے وہ ایک خاص محول کی خاص ضرورت ہو سکتی ایک خاص وقت کے لیے اس کو بھی انسان چاہے تو آگے پیچھے بدل سکتا ہے بٹ کو لیکن سردیوں کی لمبی راتوں میں جب اتنا موقع ہوتا رات کو سونے کا پھر بھی معلوم نہیں لوگ کیوں دن کو سوتے ہیں اور کیوں صبح سوتے ہیں اور نتیجہ کیا ہوتا جب آغاز غلط ہوتا نا پورے دن میں ببرکتی ہو جاتی ہے ہم بہت سے کام نہیں کر پاتے کیوں نہیں کر پاتے کبھی سوچا ہم نے غور کیا ہم نے آغاز ہی درست نہیں ابتدائی درست نہیں اور کس طرح اس سے نجات ہو سکتے ہیں تھوڑی سی کوشش سے تہیہ کر لیں کہ نہیں کرنا ٹائم ٹیبل بدلیں رات کو جلدی سویں اللہ یہ کہ کوئی شدید مجبوری ہو مثلا بگر کسی کو شوہر رات کو کام کرتا وہ دیر سے آتا ہے اگر اس وجہ سے بی بی کو دوبارہ اٹھنا پڑتا ہے یا انتظار کرنا پڑتا ہے یا کوئی اور وجہ یا وہ جو کام کرنے والے وہی پوری رات کام کر کے آ رہا ہے تو اس کی تو ایک الگ مجبوری ہے لیکن وہ لوگ جو ایک نارمار روٹین کی زندگی بسر کر رہے ہیں ان کی کیا مجبوری ہے کوئی مجبوری نہیں لیکن ہم نے کبھی ریالائز ہی نہیں کیا کہ ہم یہ سنت کی خلاف ورزی بھی کر رہے ہیں جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں یا ہو فجل ہو فراغن فی ما تحبو کر رہے ہیں نہیں تو میں یہ سوچ رہی تھی آج اگر اس کورس سے صرف ایک حیبٹ بھی آپ کی بن گئی نا صبح کے وقت قرآن پڑھنے کی فجر کے بعد تو میں سمجھو گی کہ کچھ اچیف کر لیا آپ نے اور اگر آپ کی یہ عادت بھی نہیں بنی کچھ نہیں پایا یہ سب قرآن کی محبت کے دعوے جھوٹے ہیں انہ قرآن الفجر کان مشہودہ تو جب تک ہمارا حال نہیں بدلے گا نا تو صرف باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے پھر اس کے بعد آپ آگے چلیں کہاں کہاں ہم خلاب ورزی کر رہے ہیں آپ کا طریقہ کیا تھا ہمارے طریقے کیا ہے قل انکنتم تحبون اللہ فاتبعونی فاتبعونی کیا یہ اتباع رسول ہے یہ اتباع رسول نہیں ہے چند ایک احادیث جو اس کتاب میں نہیں ہے لیکن اللہ کی خاطر محبت میں بہت اہم ہے میں چاہتی ہوں کہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرلوں آج کے اس موضوع کے اختتام کے طور پر یہ حدیث ہے کہ جب کوئی اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کی علامت کیا ہوتی کل بھی بات ہوئی اس سے پہلے بھی بات ہوئی کہ جو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے اس کی نشانیاں کیا ہیں لیکن آج ہم پڑھیں گے کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی نشانی کیا ہے نبی هريرة قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبریل فقال انی احب فلانا فاحبه قال فيحبه جبریل ثم ينادي في السماء فيقول ان اللہ يحب فلانا فاحبوه فيحبه اہل السماء قال ثم يودع القبول في الارد واذا ابغد ابدا دعا جبریل فیقول انی ابغز فلانا فابغزه قال فيبغزه جبریل ثم ينادي في اہل السماء ان اللہ يبغز فلانا فابغزوه قال فيبغزونه ثم يودع لہ البغداء في الارد حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جب اپنے کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلا کر کہتا ہے کہ میں فلان شخص سے محبت کرتا ہوں تو اس سے محبت کر چنانچہ جبریل اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر آسمان میں منادی کر دیتے ہیں کہ فلان شخص سے اللہ محبت کرتا ہے سو تم اس سے محبت کرو چنانچہ آسمان والے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر وہ زمین پر عام لوگوں میں مقبول ہو جاتا ہے اور جب اللہ اپنے کسی بندے کو ناپسند کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلا کر کہتا ہے کہ فلان شخص کو میں ناپسند کرتا ہوں سو تو اسے ناپسند کر چنانچہ جبریل اسے ناپسند کرنے لگتے ہیں پھر آسمان میں منادی کر دیتے ہیں اللہ فلاہ شخص کو ناپسند کرتا ہے سو تم اسے ناپسند کرو چنانچہ آسمان والے اسے ناپسند کرنے لگتے ہیں پھر وہ زمین والوں میں قابل نفرت ہو جاتا ہے زمین والوں سے مراد یہاں یہ نہیں کہ پوری زمین پر کسی کا شہرہ ہو تو وہی اللہ کا پسندیدہ بندہ اور جس کو شہرت نہ ملی ہو اور بہت فیمس نہ ہوا تو وہ اللہ کا محبوب نہیں اسے مراد یہ ہے کہ انسان جن لوگوں کے اندر رہتا ہے وہاں اس کا امپریشن کیا ہے لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں یا اس سے محبت کرتے ہیں جیسے پیچھے بھی ہم نے حدیث میں پڑھا کہ المؤمن مؤلفن مومن محبت کا پتلہ ہوتا ہے مومن قابل محبت ہوتا ہے لوگ اس کی طرف لپکتے ہیں لوگ اس سے محبت کرتے ہیں تو آپ جن لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں وہاں اپنا مقام تلاش کیجی آپ کے ساتھ کام کرنے والے آپ کے ساتھ پڑھنے والے آپ کے ساتھ دن رات رہنے والے ان کے دلوں میں آپ کا کیا مقام ہے ایک اور حدیث ہے ان ابن عباس قال حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر سے فرمایا ایمان کی کونسی کڑی زیادہ مضبوط ہے ابو ذر نے جواب دیا اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں فرمایا اللہ کے لئے باہم ایک دوسرے کی مدد کرنا اللہ ہی کی خاطر دوستی کرنا اور اللہ ہی کی خاطر دشمنی کرنا تو حدیث میں عراء کے لفظ ہیں عراء عراجہ یہ عروا کی جمع ہے اور عروت الوسخہ آپ نے قرآن میں پڑھا کڑی یہ کنڈے کو کہتے ہیں جسے پکڑ کے انسان کسی چیز کو کھول لیتا ہے بند کر لیتا ہے کھینچ لیتا ہے لٹک جاتا ہے تو اسی طرح ایمان کی بہت سی کڑیاں اور کنڈے ہیں کہ اگر ان میں سے انسان کسی کو پکڑ لے تو کیا ہوگا ایمان کا دامن تھام لے گا یعنی ایمان کے ساتھ وابستہ ہو جائے گا اور اگر وہ کام چھٹ گیا تو گویا ایمان سے دور ہو گیا بہت سی چیزیں ایمان کا حصہ ہیں ہم پڑتے ہیں تو اسی طرح اللہ کی خاطر محبت جو ہے اللہ کی خاطر کسی کی مدد کرنا یہ ایمان ہی کی ایک کڑی ہے اگر آپ کو یہ نصیب ہو گئی تو گویا آپ نے ایک مضبوط کنڈی پکڑ لی تو آپ نے جب پوچھا کہ سب سے مضبوط کنڈا کونسا ہے تو اس پر انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتا جانتے ہیں تو آپ نے فرمایا اللہ کی خاطر ایک دوسرے کی مدد اللہ کی خاطر محبت اور اللہ کی خاطر بغض کیونکہ جب محبت کا انصر شامل ہو جاتا ہے تو پھر انسان کا جو ڈیٹرمنیشن ہے اور جو انسان کا ایمان ہے وہ بہت پختہ ہو جاتا ہے اور پھر ایک اور حدیث بھی اس کو مزید واضح کرتی ہے کہ ابو ذر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے پوچھا کچھ جانتے ہو کہ اللہ کو کونسا کام زیادہ پسند ہے کسی نے کہا نماز کسی نے کہا زکاة کسی نے کہا جہاد آپ نے فرمایا اللہ سب سے زیادہ اسے پسند کرتا ہے کہ محبت ہو تو اسی کے لئے دشمنی ہو تو اسی کے لئے اور اس کا عجر کیا ہے حضرت عمر سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ کے بندوں میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ نہ نبی ہیں نہ شہید لیکن قیامت کے دن اللہ کیا ان کا مرتبہ دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے لوگوں نے ارسکیا یا رسول اللہ آپ ہمیں بتائیے کہ وہ کون ہیں فرمایا وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے آپس میں محبت کی نہیں آپس کی محبت کیوں تھی اللہ کو خوش کرنے کے لئے حالانکہ ان کے درمیان کوئی رشتداری نہ تھی کوئی مالی لین دین نہ تھا اللہ کی قسم ان کے چہرے سرابہ نور ہیں وہ نور کے کنارے کھڑے ہیں جس وقت سارے لوگ ڈر رہے ہوں گے انہیں کوئی ڈر نہ ہوگا جب لوگ غمگین ہوں گے انہیں کوئی غم نہ ہوگا پھر آپ نے یہ آیت پڑھی اللہ انہا علیاء اللہ لا خوفنا علیہم ولا ہم یحزنون کہ اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا اور پھر اللہ کی خاطر محبت کرنے سے دراصل بندہ اس بندے کی نہیں اللہ کی تعظیم کرتا ہے دیکھیں نا آپ اگر مال کی وجہ سے کسی سے محبت کرتے ہیں تو گویا آپ اس شخص سے نہیں کس سے کر رہے ہیں مال کو آپ اہمیت دے رہے ہیں حسن کی وجہ سے کرتے ہیں کسی سے محبت تو گویا آپ اس شخص کو نہیں اس کے حسن کو پوجھ رہے ہیں اسی طرح کوئی بھی اور وجہ تو جب کسی شخص سے انسان صرف اس لیے محبت کرے کہ وہ اللہ کی محبت میں اس سے محبت ہو رہے ہیں تو کیا ہوگا اللہ کی عظمت کا اس میں انصر پایا جائے گا اور اللہ کی عظمت بیچ میں ہوگی حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس اللہ کے بندے نے کسی اللہ کے بندے کو محبوب رکھا اس نے اپنے رب کی تعظیم کی یعنی اس نے دراصل رب کو اہمیت دی ہے دین کو اہمیت دی ہے لہذا دین کی خاطر وہ کسی کی عزت کر رہا ہے تو محبت کا باب آج مکمل ہوا سبحانک اللہمہ و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ